ہلو دوستوں آپ سبھی کا آپ کے ہی گارڈننگ چینل میں بہت بہت سوگت ہے دوستوں اگر آپ اپنے گارڈن میں میری گولد کو لگانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے دوستوں یہ گیندے کے پودھے جن کی بہت سی پرجاتیاں ہمارے دیش میں اگائی جاتی ہیں جو اپنے خوبصورت فولوں سے ہمارے گارڈن کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں ان میں فولوں کا رنگ یلو، لائٹ اورنج، ڈارک اورنج، ڈارک یلو ہوتا ہے گیندے کے پودھے کو بیس سے اگانے کا صحیح سمیں جولائی سے سپٹمبر تک ہوتا ہے اکٹوبر میں اس میں فلاورنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے فروری یا میڈ مارچ تک اچھی فلاورنگ ہوتی ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میری گولڈ کو بیس سے اگانے کے بعد اس طرح گملوں میں لگانا چاہیے ایسی مٹی یوز کرنا چاہیے پودھے کی اچھی گروتھ کے لیے کیا کیا ٹیپس ہیں ان سبھی ٹاپکس کو کبر کیا گیا ہے پوری و سہی جانکاری کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے دوستوں میری گولڈ پلانٹ کو میں نے بیس سے اگایا ہے آج ان پلانٹ کو ٹرانسفر کرنا ہے بیس سے اگانا بہت ہی آسان ہوتا ہے جس کے لیے میں نے لازٹ یئر کچھ بیجوں کو سیف کر لیا تھا انہی بیجوں کا یوز کر کے نئے پودھے تیار کر لیا ہیں پودھوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے میں نے آٹھ انچ کے پلانٹرز کا یوز کیا ہے اس سے بڑے پوٹ کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے ان پلانٹرز کو میں نے گھر پر ہی بنایا ہے ایسے پلانٹرز کو گھر پر ہی بنانے کے لیے آپ میرا چینل ای سکوائر کرافٹ وزیٹ کر سکتے ہیں چینل لنک ڈسکرپشن باکس میں ایویلیبل ہے دوستوں پلانٹرز میں پانی کی نکاسی کے لیے ایک بڑا چھید ہونا چاہیے تاکہ گملے میں پانی نہ رکے اس کے بعد ان چھیدوں کو کسی پتھر سے ڈھک دینا چاہیے تاکہ مٹی نہ بہے صرف پانی ہی ڈرین ہو اس طرح سبھی چھیدوں کو ڈھکنے کے بعد نیکس سسٹم میں نے چاول کی بھوسی کا استعمال کیا ہے جس کی لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ انچ موٹی پرت بچھا دی ہے دوستوں چاول کی بھوسی کا یوز وارٹر ڈرین کے لیے ایکسٹرہ مٹی نہ بہے مٹی میں اوپس تھے تو نیوٹرینٹ کو چاول کی بھوسی ایبزورب کر لیتی ہے ساتھی ساتھ چاول کی بھوسی پوٹ میں پانی کو ایبزورب کر کے نمی بنائے رکھتی ہے دوستوں یہ سٹپ آپشنل ہے اگر آپ یوز کرتے ہیں چاول کی بھوسی کا then too good too better نیکس سٹپ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے دوستوں so don't miss it پودوں کے لیے مٹی کیسی یوز کریں جس میں پودوں کی اچھی گروت کے لیے سبھی ضروری نیوٹرینٹ اسے صحیح صحیح ماترہ میں مل سکیں اس کی مٹی کو تیار کرنے کے لیے میں نے 50% نارمل گارڈن سوائل 30% کمپوسٹ اور 20% ریت کا یوز کیا ہے دوستوں میں نے کچن ویس کمپوسٹ کا یوز کیا ہے جسے میں نے گھر پر ہی تیار کیا ہے کچن ویس کمپوسٹ گھر پر ہی بنانے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے میرا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں لنک ڈسکرپشن بوکس میں ایوز کیچن ویس کمپوسٹ کی جگہ کاؤ ڈنگ کمپوسٹ یا ورمی کمپوسٹ کا بھی یوز کیا جا سکتا ہے ریت کا پریوک کرنے سے مٹی میں پانی بلکل بھی نہیں رکھتا ہے مٹی میں نمی بنی رہتی ہے دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پودوں کو میں نے سیٹ سے گرو کیا ہے گرو بیک سے ان پودوں کو نکالنا ہے مٹی کو ڈھیلا کر کے پودوں کو بینا روٹ ڈیمیج کیے نکال لیا گیا ہے اب ان پودوں کو پودوں میں سیمپلی شفٹ کر دینا ہے تھوڑی سی مٹی ہٹانا ہے اور پودے کو بٹھا دینا ہے دوستوں پودوں کو نیو پود میں شفٹ کرنے کا صحیح سمائے شام کا ہوتا ہے اگلی صبح تک پودوں کو پود میں اسٹیبل ہونے کے لیے اچھا سمائے مل جاتا ہے دوستوں ایک بات کا خیال لگنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب بھی مٹی کو نئے پودے کے لیے استعمال کریں اس سے پہلے اس مٹی کو دھوپ میں اچھی طرح سکا لیں یا فنجی سائٹ کا پریوک کریں فنگس مٹی میں ہونے سے پودوں کی جڑے خراب ہو جاتی ہیں اور پودے جلد ہی مر جاتے ہیں اس طرح میں نے سبھی پودوں کو صحیح طریقے سے ٹرانسفر کر لیا ہے اگلی اسٹیپ اسے پانی دینے کا ہے آج پودے کو ٹرانسفر کیا ہے تو آج بھرپور اچھے سے پانی دینا ہے نیکس ٹائم مٹی میں نمی نہ ہونے پر ہی پانی دینا ہے بار بار زیادہ پانی دینے سے جڑوں کو پریابت آکسیجن نہیں مل پاتی ہے جس سے پودوں کی گروت سلو ہو جاتی ہے اور بار بار پانی دینے سے پانی گملے میں بھرنے لگتا ہے اور فنگس لگ جاتا ہے فنگس پودوں کو بیمار یا مار دیتا ہے پود کو لگ بھگ دو دن شیڈ میں رکھنے کے بعد سن لائٹ میں شفٹ کر دیا جائے گا فلاورنگ ہونے پر نئی اپ ڈیٹ آپ کو ضرور دی جائے گی اس طرح صحیح طریقوں کا استعمال کر کے گیندے کے پودوں کو اچھی طرح گرو کیا جا سکتا ہے امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی دوستوں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک اپنی اپنے پریوار اور اپنے واتاورل کی صحت کا خیال لکھئے اپنا بہمولی سمجھ دینے کے لیے دھنیواد جائے ہن دوستوں